اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی خستہ نان کھتائی کی ریسیپی سب سے پہلے یہاں میں نے ہاف کپ کے قریب گھی لیا ہے یہ میجرمنٹ والے جو کپ ہوتے ہیں اس کے حساب سے میں نے یہاں گھی لیا ہے اور ہاف کپ کے قریب ہم نے اس میں لے ہے شوگر پسیوی لینی ہے شوگر اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ جو نارمل چینی ہوتی ہے اس کو آپ گھر میں پیس سکتے ہیں وہ ایڈ کریں اور ہم نے ان دونوں کا اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ میرٹ ہو جائے ہماری چینی ڈیزولف ہو جائے پوری گھی کہنڈا ہوئی کہ وائٹ سا گھیٹ کا ٹیکسچر آجائے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ٹیکسچر ہے بیٹر کا وائٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون کپ کے قریب مائدہ ایڈ کرنا ہے چھان کے ایڈ کریں گے ساری چیزیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں سوجی ایڈ کری ہے اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں ایڈ کر رہا ہے بیسن ایڈ کر رہا ہے اور ون ٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں بیکنگ پورڈ ایڈ کر رہا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون نہیں اور ون پنچ ہم نے اس میں سالٹ ایڈ کر رہا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے چھانیں گے اب یہ مکس کریں گے اچھی طرح سے ہم اس بیٹر کو ہاتھوں کی مدد سے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ویسے ادھر آپ کو رف رف سا لگ رہا ہوگا کہ اس میں گھی کام ہے مگر یہ خودی ابھی میلٹ ہوگا اور چینی اس میں میلٹ ہوگی تو یہ ہمارا خودی ایک اچھا سا دو بن جائے گی اس میں تھوڑی سی ون پنچ کے قریب میں نے الائچی کے جو دانیں ہوتے ہیں بیچ اس کو پیس کے آٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس الائچی پورڈ ہو تو آپ وہ آٹ کر لیں یہ ہماری دیکھ سکتے ہیں آپ کے دو بن چکے اس میں ہمارا کچھ اور چیز ایک نہیں کرئی اب ہم نے اس کے پر کرش کر کے بادام اٹ کرنا ہے اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے دوبارہ اب ہم نے یہ ٹرے لینے ٹرے کے پر بٹر پیپر لگا کے ہم نے اس کو گول شیپ میں نان کھتائی کی بڑے بڑے سے پیس کے آپ چھوٹے چھوٹے سے بھی لے سکتے ہیں وہ ہم نے سارے گول شیپ کے ریڈی کرنا ہے اب ہم نے نان کھتائی کے اوپر انڈا لگانا ہے میں یہاں سپون کی مدد سے لگا رہی ہوں آپ کے پاس برش ہو تو آپ برش کی مدد سے لگا رہا ہوں اس سے اچھا لگتا ہے اور یہ سب کے اوپر آپ نے تھوڑا تھوڑا سپریٹ کرنا ہے انڈا اب ہم نے ون ایٹی ٹیمپریچر پر ٹوئنٹی منٹ کنی ہے ہم نے اس کو بیک کرنی ہے ہم نے نان کھتائی کو فائیف منٹ پہلے اوپر کی روٹ کو آن کرنا ہے تاکہ اس سے براونش لک آجائے ہماری نان کھتائی میں اور یہ ہماری نان کھتائی ریڈی ہو چکی ہے بلکل خستہ بن کے ریڈی ہوئی ہے بلکل ایزی ریسیپی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگئے تو پلیس لائک اور سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ